موسیقی بہن ان کو رفیق شہیدی روڈ جانا پڑتا ہے باقی ہسپتال تو پیسے لیتے ہیں نائی سی ویڈی مفت میں علاج کرتا ہے تو کیوں نہ ان کو وہ فیسیلٹی ان کے گھر کے پاس مل جائے جو سیاست ہوئی آپ نے دیکھا اس کو آج میں باسی شہید ہسپتال میں پرائیویٹ سیکٹر کو لے آؤں تو مجھے تنقید کا نشانہ بنا دیا جائے گا میں نے سندھ حکومت کے سامنے مقدمہ لڑا میں نے کہا کہ سر جب ہم سیول ہسپتال اچھا بنا سکتے ہیں جب ہم جنہ ہسپتال اچھا بنا سکتے ہیں جب ہم نائی سی ویڈی گمبر اچھا بنا سکتے ہیں جب ہم ایسا یو ٹی انڈیس ہسپٹل کڈنی سینٹر کی فنڈنگ کر سکتے ہیں تو کیوں نہ باسی شہید ہسپتال کو بھی سندھ حکومت چلائے کیونکہ آپ خود انڈیپینڈنٹ صحافیوں کے اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ اباسی شہید ہسپتال بلدیاتی داروں سے نہیں چل رہا ان لوگوں سے نہیں چل پایا تو کیوں نہ یہ کر لیا جائے سندھ حکومت نے میری بات مانی جیسے سندھ حکومت نے فیصلہ کیا کہ ان ہسپتال کو سندھ گورنمنٹ ٹیک آور کر لے تاکہ اس کی فنڈنگ آسانی سے ہو سکے دوائیاں آسانی سے مل سکے ان کے ملازمی کی تنخواہوں کا جو مسئلہ ہے وہ آسانی سے حل ہو سکے تو پھر سیاست ان لوگوں نے شروع کر دی میں بار بار ان کو یہی کہتا ہوں یا کب تک اپنے ذاتی مفادات میں کسی کا پارکنگ کا مسئلہ ہے کسی کی کینٹین کا مسئلہ ہے کسی کی چائنہ کٹنگ کا مسئلہ ہے ان ذاتی مسائل کی وجہ سے آپ شہریوں کے انٹرسٹ کو کامپرمائز کرتے ہیں تو میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا ہم تو کام کرنا چاہیں خدارہ بلا تفریق وہ کام کرنے دیں اور اچھے کاموں کو لفانیت کی تیسری بات جو آپ نے سڑکوں کے حوالے سے کہی تھی مجھا انداز ہے اسی لئے میں نے کہا کہ پچاس کروڑ روپے کے ٹینڈر اغبار میں پبلش ہو چکا ہے جس میں پرائیورٹی سنٹرل اور ویسٹ کو دی جاری ہے انشاءالی جب بنے گی روڈ آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے آپ کے ہیڈ آفیس ہے اس کے سامنے اس وقت اتجاج جاری ہے ایک ماہ سے یہ اتجاج ہو رہا ہے پینشنرز کو دیتی انسان سے پینشن نہیں ملی تنخواہوں کے ادائیگی کا مسئلہ رہا ہے وہ آپ کے علم میں ہے کہ کیا ہے وہ کہتا ہے کہ ڈائریکٹ ہمیں کیا جائے ڈی ایم سی ہونڈر ٹی شیئر کاٹ کے دیتی ہے ہمارے پاس نے پیٹر نہیں ملتے ہمیں تنخواہوں میں کٹوٹی ہو جاتی ہے آپ کے آفیس کے سامنے اس وقت اتجاج چل رہا ہے امیجنہ روڈ بلوک ہے اس بارے میں بتا دی جگہ دوسری بات کہ گونرنر صاحب کو بلدی آتی بل ہے وہ دوبارہ سائن کرنے کے لیے بھیج دیا تھا وہ ابھی تک انہوں نے مرضور نہیں کیا ہے اب اس کی آگے کیا آئینی طور پر اس کیس طرح سے وہی معاملہ ریگول ہوگا آپ مجھے خانون بھی ہے اس بارے میں بتا دیں میں خانونی ایتی پہلی جو آپ نے بات کی تھی تنخواہوں کے حوالے سے ایک چیز میرے دہن سے نکل گئی تھی میں خاجہ ازارو لسن صاحب کی ایک پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا جہاں وہ تنقید کے نشتر چلا رہے تھے سندھ حکومت کے خلاف اور فرماتے ہیں وہ کہ میر کی ایم سی نے جب لوگوں کو ملازمت دینے کی کوشش کی جب تو سیکٹری بلدیات نے اس کو ملازمت دینے سے کرچی والوں کو روک دیا یہ انہوں نے آن ریکرڈ چیز کہی ازار بھائی لگتا ہے وسیم اختر صاحب نے آپ کو بتایا نہیں انہوں نے کتنی ملازمتیں لوگوں کو دی ہیں آپ مجھ سے ملاقات کر لیتے کہ میں کاغذات آپ کو دکھاؤں گا ماشاءاللہ کتنی لوفولی دی ہیں اور کتنی ان لوفولی دی ہیں کاغذات دکھاؤں گا آپ لوگوں کو بلکہ آپ آجائے گا میرے پاس میں کاغذات آپ کو دکھاؤں گا یہ بار بار یہ جو پروپگینڈا کرتے ہیں ان کو اصل میں مسئلہ یہ ہوا کہ ان کے جو میر تھے ان کے جو چیئرمن تھے نا ڈی ایم سیز کے انہوں نے خود ان لوگوں کو چیزیں نہیں بتائیں اور بار بار کہتے رہے ہیں ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں ازار بھائی ہم میرے پاس آئیے گا میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ماشاءاللہ ایک نوکری دی گئی عاطف کو اس کا نمبر تھا چھ سو بارہ اور ایک اور نوکری دی گئی یاسر کو اس کا نمبر کر دی گئے صفر چھ ایک سو بارہ ایسے کاغذات آپ کو دکھاؤں گا ماشاءاللہ کیا کیا کارنامے کی ہیں اور ان کارناموں کی وجہ سے جب آپ کے پاس بجٹ موجود نہیں ہوتا اور آپ لوگوں کو نوکرییں دیتے ہیں ڈیو پروسیس فالو کیے بغیر غیر قانونی انداز سے تو پھر آپ کو ان کو واجبات دینے میں پرابلم آتی ہے جس کی وجہ سے آج ان لوگوں کے مسائل کھڑے ہوتے ہیں یہ جو ہمارے بھائی بزرگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں انہوں نے کل مجھ سے ملاقات کی تھی میں نے ان لوگوں کو یہ بتایا کہ جب میں ایڈمنسٹریٹر بنا تھا مجھے جو مسائل بتائے گئے اس میں ایک مسئلہ آپ لوگوں کے پینچن کے واجبات کا تھا میں نے اس معاملے کو سندھ حکومت کے آلہ سطح کے لیول پر اٹھایا اور گیارہ دسمبر کو جو آخری ہمارا کابینہ کا اجلاس ہوا تھا اس معاملے پر کراچی میں تجوان سندھ حکومت مرتضی وحا پریس کانفرنس کر رہے ہیں سندھ اٹھاonia